ستھان گرین کر رہے تھے اور ارجن اور سری کرسن اس سبا کے ستھا آس پاس ستھل کے اوپر گھوم رہے تھے اور ستھنگ ہونے کا سمیں کی انتظار کر رہے تھے ارجن نے کہا بگون جب ید کا سمیں اپستی تھا اس میں آپ نے مجھے جو گیتہ کا گیان بتایا تھا نا اب مبھول گیا بگون وہی گیتہ آج جو کی تو شنانا پر بڑا آنند آ رہا تھا اب سری کرسن کیا کہتے ہیں ارجن تو بڑا سردائن ہے تو تنہیں کمی آتماوائی تو انہیں ایسے نرمل گیان کو کیوں بلا گیا یاد رکھنا سے یہ تھا ارجن ہم کہتے ہیں اب مجھے تو بھائی یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا اب پورا پورا میں نہیں بتا سکتا اب دیکھو میں ستھنگ کروں گا چار دن اور آپ سنو گے چار دن جو ستھنگ پہلی بار سنے گا اس کو پورے ستھنگ کا میرے کل تیس پر تیسٹ آنس یاد آپ کر رہے ہیں نہیں اور میرے سے آپ کبھی پوچھ لینا چار دن کے ستھنگ کو تب ہی سنا جوں گا جوں کیونکہ جوں کیونکہ میں اپنے ہنس میں یہی میری آتما بول رہی ہے اگر اس میں کوئی اور بول رہا ہوتا تو میں بعد میں یہ کہتا کہ میں یہ کہتا تم سے تم نے یاد کیوں نہیں رکھا اگر میں آپ سے آج کہوں کبھی کہ بھی تم بڑے سردائن ہو تم اچھے سروتا نہیں ہو تم نے اس سارے چار دن کے جان کو یاد کیوں نہیں رکھا اور میں کہوں اب مجھے تجہوں کا کیوں یاد نہیں مشکل بات ہے تو کیا صد کیا صد ہوگا جتے ہیں کہ میں نہیں بول رہا تھا کوئی بھوٹ بول رہا تھا میرے بھے شیدیشی بات ہے اب اس کا پرمان کہاں سے ملے گا یہ پویتر سازتر ماہ بھارت آپ کو یہ بتائے گا یہ سنگسید ماہ بھارت دیویت یہ کھنڈ گیتہ پریش گورک پر شپرکاتی تھے یہ تا سکرہ داس کا آتھ لائے گئے سازتر وقت تھے اگر انہ پہلا بیرا پٹ جاتی انمت یہ سارے نکال دیتے ایک بھی نہ پاؤ آپ کو یہ تا کرپا مالک کی میر ہوئی ہے سائد آپ کے اوپر عصیم کرپا کی ہمارے اوپر مالک نے کہ اب یہ سازتر ہمارے پاس جو کہ تو پاگین میں بہت کمیاں بھی کرکھی ان لوگوں نے اور سمپادک چاہ سوڑک جاہ دیال گوویند کا گیتہ پریش گورک پر اب اس کے دوست اس کو چس سو سٹھ سٹھ پر چس سٹھ سٹھ پر یہ پرمان دیکھئے گا اردن کا سری کرسن سے گیتہ کا وشے پوچھنا اور سری کرسن کا اردن سے صدھ مہرشی اور قصف کا سوات اردن کا سری کرسن سے گیتہ کا وشے پوچھنا یہاں دیکھو نیچے دونوں میتر سوچھا سے گھومتے گھومتے سبھا منڈپ کے ایسے بھاگ میں پہنچے جو سورک کے سمان شوندر تھا پانڈو نندن اردن شری کرسن کے ساتھ رہ کر بہت پرشن تھے انہوں نے ایک باروس رمڑی سبھا کی اور درستی ڈال کر بھگوان سے یہ وطن کا دیو کی نندن جب ید کا سن میں اوسر اپستی تھا اس میں مجھے آپ کے ماتم کا اردن کہہ رہا ہے گیان اور اسوریے سروپ کا درستن ہوا تھا کنتو کیشو آپ نے شنہ وش پہلے مجھے جو گیان کا اپدیش کیا تھا وہ ہے سب اس سمیں بودھی کے دوستے بھول گیا ہے ان وشوں کو سننے کے لئے بارم بار میرے من میں اتکن تھا اور یہ ادھر آپ جلدی ہی دوار کا جانے والے ہیں اتیپنے وہ سب وشے مجھے سنا دی دئے وشکان جی کہتے ہیں ارجن کا ایسے کہنے پر سری کرسن بھگوان بولے ارجن اس میں میں نے اس میں میں نے اپنے تمہیں اٹینت گوپنی وشے کا سرون کرا تھا اپنے شروبھوت درم سناتن پرشوتن تتوکہ پریچے دیا تھا اور نت لوکوں کا بھی ورنن کیا تھا کنتو تم نے جو اپنی ناسمجھی کے کارن اس اپدیس کو یاد نہیں رکھا یہ ہے جان کر مجھے بڑا کھید ہوا کہتے ہیں تم نے اس اپدیس کو کیوں نہیں یاد رکھا بڑا کھید ہوا ان باتوں کو اب پورا پورا شمن کرانا ہونا سنبھاؤں نہیں جان پڑتا پانڈو نمدن نشتے ہی تم بڑے سردہین ہو تمہاری بدھی اتھی نہیں جان پڑتی اب میرے لئے اس اپدیس کو جونکاتوں درہا دینا کٹھی نہیں اب اسے کیا سے دویاثری کرسن بھی رہ گیتہ بولی یہ نہ تھی یہ تو بعد میں کسی نے بتایا تھا اب بڑا بڑیا گیتہ کا گیان دیا تھا جیسے پریت آتما نکل جانا جسمت ہے وہ اور بتا کریں پھر وہ بھی کہا کریں ہاں میں اسے بولیا تھا میں اسے بولی تھی اس کا دی بات یاد نہیں رہے تو ایس کیونکہ سنی سنائی تھی ایسے بھگوان کہہ رہا تھا اور ان کو کہتا ہے کہ تم آتے سردہین تم نے یاد کو نہیں رکھا سنیم کہتا ہے میرے رتے بھی یاد نہ جو کہتا ہوں میں نہیں بتا سکتا اب پھر دیکھو مہابارت کے ید کے اوپرانت کئی ورس کے اوپرانت وید ویاسی نے یہ پویتر گیتہ لیپی بد کر دی اور بھگوان شریف کرسن کا یاد نہیں بولنے والے کرتا یاد نہیں وید ویاسی نے لکھ دی پھر وہ کال گرم وہ جوت نرنجن اس وید ویاسی کی آتمہ میں پرویش کر گیا بودھ کی طرح اور بیٹھ کے چاروں وید کیونکہ پراکرتی کتھل پھتھل کے کارٹ یہ چاروں وید کئی بار ویناس کو پراپت ہو گیا یعنی یہ کاغب تو سماپت ہو گیا جان جوں کا تو رہا تو گیتہ جی بھی دوبارہ ٹھیکہ لیپی بد کر دی اور شریف کرسن کا یاد بھی کوئی ناروید ویاس کے ساری یاد اس نے سنی بھی نہ تھی اب یہ سوچن کی بات ہے پیاری آتماؤں کیونکہ ہم جان سے کوسوں دور رکھے گئے سم ان ویدوں کے اور گیتہ کے ذانکاروں نے آپ پہ جان نہیں تو یہ بھگوان کہنا کیا چاہتا ہے اپنی سوچ کی اٹھکر لگا کے ان کے انواد کر دیئے اور ہم نے یہ سوچ ہے وہ مہرشی ہو گئے ان سے زیادہ ہم نہیں چان سکتے ویدوں کی طرف دیکھنا ہے بند کر دیا یا ان کی سوچ کے اپنے انوادوں کے بناوے ساستروں کو فائنن مانکہ ان اس اپس ندوں پر ہم آتریت ہو گئی یا تو کرپا کری داس کے اوپر اس پرم پتہ نے ایک بدھی ہنجیب کو اپنی پھر رضا بخش کر یہ اپنا ستگیان بھر دیا اس داس میں آپ انہ آتماؤں کے لئے اب اس سے یہ کلیر ہو گیا کہ شریف کرسن نے وید گیتہ نہیں بولی اور یہ بولی کالن برمن جوتن ردن اب دھنداز اس بات کو سنکے بلکل حق کا بکا رہ گا لیکن پہلی بار سننا یہ بات دیر تو سمجھ میں آوے جب بلکل ست ہے اور ایسا گیان اس ست کو بھی ست سوکار کرنے میں سمیں لیتا ہے لیکن یہ جب سمیں یہ آ جائے گی نا سمجھ میں پھر ساری یہ بات بن جائے گی پھر آئے گی کیونکہ وہ بھی تو سننے سے گیان ہوا تھا اور کتنے سمجھ سے سنتے آ رہے تھے اب اس کو سنیں گے تو اور سگر گیان ہوگا اور بھائی بیڑا پار ہوگا اب دھنداز اس بات کو سنکے اور چپ ہو گیا کہنے لگا ہم تو ایک عادیسی کا ورط بھی کرتے ہیں کبیر صاحب نے دیکھو ورط کرنے کے لیے گیتہ میں منع کیا ہے اور جیسے گیتہ میں کہا اسے کرو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو بھائی بات کتی میں تو مانتا نہیں مہتمہ جی آگے تری صلاح گیتہ جی کے چھتے ادائے کے سوڑ میں سلوکم ہے بھگوان کہتا کہ اردن یہ یوگ یوگ مانے بھگتی یوگ یو نہیں کتی بال پر جاری رہ کر آسفن لوگ آ کر سمجھ دینی کھول اس نے یوگ کہتے یوگ مانے یعنی ایک دوسرے کا زوڑ میل یعنی بھگتی بھگتی یوگ کے لیے کی جاتی ہے پرماتما کی پرافتی اس سے بجڑنے کے لیے یوگ کا عرد ہوتا ہے کہ یہ بھگتی نے تو ادھیک کھانے والے کی اور نے بالکل نہ کھانے والے کی ارنہ گنے زاغنے والے کی یعنی ہٹھ یوگ کرکو سر اور زاغنے زاز منتر جو کھائیں جا لوگ دکھاوا ارنہ گنہ سونے والے کی کبھی سفر نہیں ہو سکتی دیکھئے گا شریمت بھگوت گیتہ گیتہ پریس گورک پر سے پرکاسی تا ہے اجہائے نمبر چھے کا اور سلوک نمبر سولہ دیکھو سولہ اے ارزن یوگ یعنی بھگتی نے تو بہت کھانے والے کا اور نے بلکل نے کھانے والے کا نے کھانا ورت رکھنا اور گناہ کھانا دھری پکا کھالے پھر آلس ہو جاؤ امڑا ہی ٹوٹریزم آئیہ میں پائدہ کیا اے ارزن یہ ہے یوگ نے تو بہت کھانے والے کا اور نے بلکل کھانے والے کا یعنی جو بلکل نہ کھا ورت کہیں جس نے ایک آدھشی کا ورت بلکل نہ کھاویں اور بھی ورت جو ہے نہ کھاویں کہتے وہ نہ کھانا ورت رکھنا اور نے بہت سین کرنے والے کے صبح والا اور نے گناہ جاغنے والے کے اس پاسے دوتار تھا تو یو جلس اب درمدہ کی سسم اس مندر سمہ پڑ گیا کہ بھائیو بطس دکھ ہے مسلمان اور گیتہ یاد اس کے پھر نسوچی بھائی بھگت آتما ہے کئی سن لیا ہوگا کسی سنتوں کے بعد سن بھی دیا ہوگا بات تو یہ ساری ہے کیونکہ قبیر صاحب منتر بولنا اس کا یاد رہی ہے بات کیونکہ روز پر ڈیا کرتا ہاں ہاں نیوں کر لینا زردن پھر اور بات ادا دیں قبیر صاحب بولے کہ آپ کہتے ہو آپ کے بھگوان سری وشنو جی بسے وشنو جی تک گیتہ بول لے نہیں رہے اور پھر بھی نابودی مانتی ہے تو آپ کرسن جی کو سپریم پاور بتا رہے تھے وشنو جی کو عزرو عمر بتاتے ہیں تو وشنو جی مان لے جی گیتہ بول رہا آپ کی بودی سے چلتے ہیں تو چوتھے دائے کے چوتیش میں سلوک چوتھے دائے کے پاس میں سلوک میں یہ بھگوان شن کہتا گیتہ بولنے والا کہ ارجن میرے اور تیرے بہت جنب ہو لیے آہا جنب اور مرتو کبھی نہیں مٹے گی حجہ نمبر چار کا اور یہ سلوک نمبر پات ہے یہ پرنتم ارجن میرے اور تیرے بہت سے ظلم ہو چکے ہیں ان سب کو تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں یہ تیسی دم کہ گیتہ بولنے والے بھگوان بھی ناسوان ہے عزرو عمر نہیں ہے اور پھر دیکھو بھگوان بتاتے ہیں کہ پندر میں جائے کا چوتھا سلوک اور دیکھو ماتمہ جی اب اس کا بھی یاد تھا کنٹسٹ کیونکہ روز پڑھا کرتا اس کو دیکھتے ہی بھگوان کے کہتے اس کے منم آجاتی کہ اوہو یاد یہ بات کہا کیا کہا ہے حجہ نمبر پندرہ کا سلوک نمبر چار اس کا ایک دو تین کا آسے یہ ہے کہ الٹا لٹکا ہوا سنسا روپی برکس ارجن اور اوپر کو جرد تو پورن پرماجمہ ہے اس کا اور نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا ہے رج گن گرما ست گن گشنو سنگن شیو جی اور اس کو اس سنسا روپی برکس کو جو سنت جڑ سے لے گا اور نیچے نیارے نیارے بتا دے بھن بھن بتا دے گا اس کو سمجھو وہ وید کے تاتفریہ کو جاننے والا ہے وہ صحیح تتوہ درسی سنت ہے اب یہ جڑ تو پورن پرماجمہ ہے یہ پورن برم اور تنہ اس کا اکثر پرس یعنی پرورم اور ڈار جو ہے یہ برم چھر پرس اور درمہ وشنو مہیس یہ تینوں دیوہ ساکھا کبیر صاحب اپنی بانی اپنے مہیمہ کو آپ ہی بتاتے ہیں رچے ہوئے کو اکثر پرس ایک پیڑ ہے نیرن جنوہ کی دار یہ تینوں دیوہ ساکھا ہے بھائی پات روپ سنسار اکثر پرس ایک پیڑ ہے اور نیرن جنوہ کی دار اور تینوں دیوہ ساکھا ہے یہ پات روپ سنسار اور یہ بتا کہ جو سنت اس سنسار روپی ورکش کو تتوہ مون سے لے کے یعنی جڑ سے لے کے نیرے نیرے سبر بندوں کی پر برم کون ہے جڑ پورن برم ہے تنہ اس کا پر برم ہے اور دار اس کی برم ہے اور یہ اور کہتا ارجن میں نہیں جانتا اس کو پورن روپ سے جو تیرے میرے ڈسکسن میں چرچہ ہو رہی ہے میں نہیں جانتا پورن روپ سے وہ تو کوئی سنت بتا ہوگا اور وہ سنت یہ ایسے بتانے والا مل جا سمجھو وہ تتوہ درسی سنت ہے اس کے لئے یہاں سنکیت کیا چوتھے جائے کے چوتیش میں سلوک میں کہ ارجن اس پورن پرماتمہ کے بارے میں نہیں بتا سکتا اس کو تو وہ سنت بتائیں جو تتوہ درسی سنت ہوں گے ان کے گیان سنے ان کو پھر جنڑوت پر نام کریں قطیبی نمر با ہوتا ہے اجائے نمبر چار کا اور سلوک نمبر چوتیش دیکھو اب دیکھو پیاری آتمہ یہ پرماتمہ کا اتھارت گیان ہے جتنی بار سنوگے اتنا گیسہ گل لگا اتنا آنند آنا تھی پیاری آتمہ کو اب تک ہم ڈڑے ڈوہا تھے اب یہ وہ آنند ہے چوتھے جائے کا چوتیش مسلوک اس گیان کو تو تتوہ درسی گیانیوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو بلی باتی ڈنڈوت پرنام کرنے سے ان کی شیوہ کرنے سے اور کپٹ چھوڑ کر سنتہ پر پر سن کرنے سے ان پر ماتم تتوہ کو بلی باتی جاننے والے گیانی ماتمہ تجھے تتوہ گیان کا اکدیش کریں گے اب گیان کہتا میں نہیں جانتا اس پرن پتا کے بارے میں بگتی پورا روح سے نہ اس کی جان کاری میرے نہ اس کے دور آر سے اگرمن دون کی ماتمہ جان کاری دکتا وہ تو کوئی سنت جو یہ بتا دے گا تتوہ درسی سنت ہوگا کون ہوگا یہ دیکھو یہ تیسرے سلوک میں اس انسار ورش کا سروپ جیسا کہا ہے یہاں ویسا یہاں میرے اور تیرے میرے تیری ترطام ویسار کالمہ نہیں ہے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یا نہیں پایا جاتا میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ اس کا نئے تو آدھی ہے نئے آنت ہے تتہ نئے اس کی اتھی پرکار ستھی تھی ہے اور اس لئے اس سوریڈ مولم اس درد اتھی درد مول والے سنسار روپی پیپل کے ورش کو ستھے گیان کے دوارہ اتھ روپی سیار سے کٹا جا سکتا اپھر اٹھا پھر چلو دو نمبر پھر دیکھو ایک نمبر دیکھو پہلے پندر یعنی جڑ تو پورن پرماتمہ ہے اس سنسار روپی ورش کی اور ادھے ساکھ نیچے کو ساکھا والا اور سنسار روپی پیپل کے ورش کو عویناسی کہتے ہیں وید جس کے پتے کہے گئے ہیں اور اس سنسار ورش کو جو پرش جو سنت نول سہی جڑ سے لے پتوں تک پرتنے اور دار نیری بتا دے شہ وید وید وہ تتوے سے جاننے والا ہے ارثات وہ وید کے تات پریہ کو صحیح جانتا ہے وہ تتوے درسی سنت ہیں چوکھے جائے کہ چونتیس میں سلوک سے اس کا لنک ہے سیدھا اب بتا بھی دیا کہ تتوے درسی سنت کون ہوگا جو سارے سنسا روپی ورکش کو جڑ کون ہے پورا برم ہے تنہ اس کا پر برم ہے اور دار اس کی برم ہے اور تینوں دیواز کے پوتر برم بیشنو میں کہتے ہیں یہ جو بتانے والا پاجہ سن جو تتو درسی سنت اب چوتھے پاجہ سیدھے اب آئے کہ اس کے پسطات جو تتو درسی سنت آپ کو مل جا ہے یہ پندر میں دائے کا چوتھا سلوک اس کے پسطات اس پرم پدرو پرمیشور کو بلی بات تی خوزنا چاہیے جس میں گئے ہوئے پھر لوٹ کر سن سار میں نہیں آتے سادق پھر لوٹ کر سن سار میں جنم مرتو نہیں ہوتی اپنے بارے میں بتا دیا تو تیرے اور میرے بہت جنم والی ہم تو ناسوان جنم اور مرتو ہوتی ہے اور جس پرمیشور نے سار برمندوں کی رتنا کری ہے جس پرمیشور سے پراتن سنسار ورس کی پرورتی وستار کو پرات ہوئی ہے اس آدھی پروس ناران کی میں سرن ہوں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں درمداز کہ میں بھی اسی کی سرن میں اس کے آدھین ہوں وہ میرا مالک ہے اس پرکار نستے کر کے اس پرمیشور کا منن اور نیدی جاسن کرنا چاہئے اب دیکھو اب یہاں یہ باتیں ہم نے سوچ نہیں پڑیں گی سلوک اٹھارم جائے کا جائے نمبر اٹھارا کا سلوک نمبر ویسٹ یہ بارہ سب پرکار سے اس پرمیشور کی سرن مجا اس پرماتمہ کی ہی کرپا سے سناتن پرمدھام کو یعنی ست لوگ چلا جاگا شاسوطم شتانم یعنی سناتن پرمدھام ست لوگ کو پرابت ہوگا اور وہاں جاکے پھر جنم مرتو کبھی نہیں تو میرے پاس رہ گا تو تیرے بھی مرتو جنم اور میرا بھی جنم مرتو اب یہ باتیں دیرے دیرے آپ سمجھ مائیں گی یہ سمجھ مائیں گی پھر بیڑا پار کئی پیڑ دیتائیں کا سکھ آپ کا ہوگا کیونکہ مانوس شریر کا ایک ماتر پھول پر بھوپ آنا اور کال کے جالت پیچھا چھٹوانا ہے اگر یہی نہیں بناتے راست پتی بن جانا یہاں پہ کیونکہ اپنے بھاگتے تو آپ کو سکھ ہوگا آپ کا ہی کرم آپ پردان ممتری راست پتی بناوگا کیونکہ پچھلے جنہ میں آپ پنکرمی ہوگے تو بنوگے اور اس ملائی نے کھا کر چلے جاؤ گے اپنے پنکرموں کو وہ شیک ہی نہیں بنے گی تو پھر پسو بنیں گے یہ فرمات مہتما کا جو ہے مسلمان اور سارے ساستروں کو کنسس یاد کی ہے پھر اس نے سوچا بھئی یہ ساد لوگ ہوتے ہیں ان مکہ سدی پدی بھی ہوتی ہے یہ ایسے کوئی تو نہ کس سن سن لی ہوگی رہ سے کر رہا ہوگا پھر قبیل صاحب نے بتا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ برما تیسرا سکند گیتہ پریس گورک پرش پرکاست اس کے انواد کرتا ہے انوان پرساد پوزار چمن لال گوش وامی اور یہ گیتہ پریس گورک پرکاست پہ مدری پہ اس کے تیسرے سکند پہ ارثات ایک سو چودہ پرش پرش سے پرارم کریں گے نہیں اب میں آپ کو کہل وہ دکھاؤں گا ایک سو تیس نمبر پرش پہ جس میں بھگوان شنکر نہ بھگوان ویشنو شن شویقار کرتا ہے کہ ہم تو جنم اور مرتو کے اندر تیسرا سکند بھگوان ویشنو اپنی ماتا درگا کے ستوٹی کرتا تم سد شریف پسروپا ہو یہ سارا سنسطار تم اسے ادواسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں ہمارا تو عویر بھاو عویر بھاو جنم اور تیرو بھاو بھاو مانے مرتو ہوا کرتا ہم تو جنم اور مرتو کے اندر ہم ابھی ناسی نہیں اور کیون تم نکتہ ہو جگت زنی اور پرکرتی دیوی ہو اور سناتنی دیوی پرکرتی شبد گیتہ میں کام آئے گا آپ کو سنکر بھگوان سنکر بولے دیوی یدی ما بھاگ بھشنو تمیشے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے درما بھی تمہارے بھالک ہوئے پھر میں تمگنی لیلہ کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہو اب دونوں بات شد ہوگی درما بھشنو مہیش ناشوان ہیں اب ان کی ماں جو ہے یہ درگا ہے اور جوت نرندن برہم یہ کال ان کا پتا ہے پرکرتی درگا کو کہتے ہیں پھر کبیر صاحب نے پتا کہ چود میں جائے کہ تین چار اور پانس لوگ کو پھر دیکھئے درم دس اس میں سم یہ کال کہتا ہے کہ درگا تو میری پتنی ہے اور یہ تین نو گن رض گن برما ست گن گن شیو جی یہ پرکرتی سے اتپن ہوئے درگا سے یہ پویتر گیتا جی اور یہاں دیکھئے گا یہ چود مات جائے چطور دس ہو جائے اور یہاں دیکھو پیسرے سلوک میں لکھا ہے اے ارزن میری مہد پر کرتی یہ درگا تو سب پرانیوں کی یونی ارثات گرب آدان ستھان ہے میں کال اس یونی میں چیتن سمدائس گرب کو ستھاپن کرتا ہوں اس سے سب بوتوں کی اتپتی ہوتی ہے سب پرانیوں کی اتپتی ہوتی ہے چوتھے میں اے ارزن نانا پرکار کی سب یونیوں میں جتنے مورتیاں ارثات شریف دھاری پرانی اتپن ہوتے ہیں پرکرتی تو سب کی ان سب کی پرب دھان کرنے والی مات ہے میں کال بیج ستھاپن کرنے والا سب کا پتہ ہوں اور پانچ میں میں دیکھ کمال کر دیا پرکرتی سے اتپن تین نو گرن رج گرمہ ستگ دن و گن عوینا سی جیو آتمہ کو شریر میں بانتے ہی حرطہ درگا ان کی ماں ہے یہ کال درما وشنو محس کا پتہ ہے اب اس کے لئے پھر آپ کیونکہ ہر ستھنگ میں نئی نئی آتم آتی ہیں ان کو یہ سمنجس بنا رہے گا کہ یہ درما وشنو محس گن کیسے ہوگے یہ بھی اس دیوی بھاگ اتما پران میں آپ نے اب ہی کرنے رہنے لینا ہوگا اور تب یہ حرد آپ گد گد ہوتا رہے گا نہیں تو آپ کو شنگ کا پنی رہے گی اور آپ آگے ستھنگ بھی نہیں سنتا ہوگے یہ دیوی بھاگ محس محس کرسن پھر دیکھئے سورو سے اس میں بھگوان شنکر کہتے ہیں یہ ساتما جائے سروک سماپ آٹھما پران بھگوان شنکر کہتے ہیں مات یدی ہمارے اوپر سدا گیا یک تو مجھ کو ہم کو یعنی میرے سمیت مجھ کو تموگن کی اس پر پردھان کیا درمہ رضوگن اور ہری یعنی وشنو کو ستوگن کیوں بھنا دیا نیچے دیکھو سنسکر یدی دی درمنا یہ ساتما سماپ آٹھما پرارم ہوا سنسکر دیکھئے یدی دی درمنا نے سدام بک کی کثم اہم بھی تا چاہے بھگوان سنکر کہتا اہم میں کیوں بنا دیا تمو گن اور کمل سے اتپن ہونے برمہ کو رضوگن سنبھاؤ کیوں رضوگن بنا دیا اور سویت ستوگن ہری آپ نے بھگوان بیشنو کو ستوگن کیوں بنا دیا تیسی دم رضوگن برمہ ہے ستگن بیشنو تمگن شیو یہ بھی آپ کے سامنے شد ناستک ٹکرہ ہے اس تو بڑا کمبخت آدمی اور بات ساری ساتھی کہے تو قبیر صاحب نے کہا کہ جس کو کہو تم نند کال لال وہ کہہ میں سب کال قبیر صاحب بلے جس کو تم نند لال کہو اور وہ کہ میں سب کال سب نہ کھاؤں اور گیر میں جائے کہ 21 سلوک میں ارجن آنکھوں دیکھا بتاتا ہے بھگوان آپ تو دیوتر گیتہ جی دائے نمبر 11 سلوک نمبر 21 میں ارجن نے کہے پرماتمہ آپ سے ان رشیوں نے بکھا اور دیوتر کو بھی جو آپ پہ جو آپ کے منگل منگل سروت ویدوں کے نصار ستو طرف سے منگل کام نہ کر رہے ہیں بکش دو بکش دو ان نے بکھاؤ آپ سلوک 21 اوپر دیکھو یہ سلوک 21 ہے وہ ہی دیوتاؤں کے شموع آپ میں پرویش کرتے ہیں دیوتاؤں کو بکھا رہے ہیں آپ تو پرویش کر رہے ہیں آپ کے مکمہ رہے ہیں سوارے اور کچھ بیبیت ہو کر ہاتھ جو آپ کے سامنے آپ کے نام اور گنوں کا اچارن کرتے ہیں اور مہرش اور شدوں کے سمدہ وہ بھی چار کھڑے ہیں آپ کہ کام پر لگ رہے ہیں تمہاری نمبر آ گیا کلان ہو ایسا کہہ کر اتم اتم ستوترن کھاؤں گا کسی نہ بخشو یہاں کمیر صاحب کہنے لگے درمداز اب مان لیجی آپ سری کر سن کہہ رہے ہو اچھے تو کر سن جیسی پنی آتم کال نہیں تھی وہ تو ستو گن بگوان تھے وہ تو ان کے پاس گوپیاں بھی پیار پایا کرتی تھی گائیں بھی آ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی ان کا ایک ٹرک دیکھتی رہتی تھی وہ کال نہیں ہو سکتے ارزن لیکن نہیں ہو سکتے درمداز پھر تیری ودی کے دوسار کیونکہ آپ کی ودی ڈاؤن نہیں آرہی ابھی پھر پر پر مات مان اس کو چھیڑنے کے لیے کہا جس کو کہ تو نمد کال لال اور وہ کہ ہمیں سب کال پھر کال کی پوزہ کر کہ اس کی اپاسکوں کو بھی کھارا تو آپ ہی دیکھ رہے ارزن آکھوں دیکھا بتا ارزن درمداز بولا بابا جندا مجھے سکشہ نہ دے اور گھنا نہ بولا میری آتمہ دکھ ہے سری کرسن کے باب نا نو گنا مت کھ میرے بگوان کے بارے میں اب کبیر صاحب بولے آنکھوں دیکھ بھی نہ مانتا گد آکھیں کا پرماتمہ کہتے ہیں کہ جان بودھ ساتھی تجہ اور پھر بھی کر جھوٹ سے نے واقع سنگتی ہے پر بھو پھر سوپن میں بھی نہ دیں اتنا سوچ کے انتر دیان ہوگئے پرماتمہ اب درمداز کی آتمہ تو مان رہی تھی بھئی بات تو مارا جی سار یہ سچ کہہ رہے تھے ارد کرم ان نے کچھ کچھ کرم بگاڑ ہے اور آنکھوں سے جب ایک دم ایدرس ہو گیا تو اور گنا ڈر لگ گیا اور یہ تھارت تھا سمجھ ماغی یہ کوئی عام بکتی تا نہیں تھا جب مسلمان ہو کر ایک سمجھ یاد کر رکھ ہر گیتہ ہر وید اور ساسطر کے عام آدمی نہیں تھا یہ تو ہو سکت کوئی وگوان ہو کوئی دیو ہو اور تو نے ظلم کر دیا فاف کا واغی ہو گیا کیونکہ بگت آتمہ فیل دے دو آپ نے کچھ نہیں بھولو ساری بات سنو کیونکہ ساری بات سامنا لگ رہی یو سب دیوتان ہوئی نا چھوڑ گیتہ بولی کوئی نا شریف رسول نے کیونکہ بیس سمجھ بات میں بیچار کر رہی ویوست ہو جا گا کتنا آرود ہو پرانے گیان پر تو صبح منسہ مار کہے اپنا کی کیا کر وقت سے اٹھا اور ایسے زمین لپی روٹی بنانے لگیا اور کھانا بناتے اپنی جیسی پوزہ من مار کر کری اور اس دن اس کے بعد پوزہ کرنے کو جل کتی نہیں کیا اس کا صبح رہ اپنا کھانا بنانے لگیا روٹی اور وہ اس نے لگا دی چلے میں سہی ہوگی لکڑی اور لگا کر اگنی زلا دی پروزلیت کر دی روٹی بنانے لگیا سبجی سبجی بنا کر اور جب دیکھا نا وہ جلتی جلتی جب بلکہ چلے کے پاس آگی باقی بچگی ایک سوا پھٹکی جب اس کی درستی پڑی پچھلے حصے پہ لکڑی کے پچھلے حصے پہ اس میں کیا دیکھ اس نے نہ جانے کتنی کالی چیٹیاں آنٹس اپنے اپنے انڈوں کو موں میں لے بچوں کو یا کچھ ایسی اس سے باہر بھاگ رہی ہیں بھاگ رہی ہیں باہر اس سوراک سے اور سوراک کے پچھلے حصے پہ لکڑی جو گلی ہوتی تھوڑی تھوڑی معمولی سی بھی گلی کیوں نہ اس کے پچھلے حصے پہ ترل پدارت ایسے اُگلتا جیسے چائے اُگلا کرے اور اس میں چیٹیاں گر رہی ہیں چٹک چٹک ہو جڑ رہی ہیں کوئی باہر نکلنے جگہ نہ ملا رستہ نہیں ملا اور اندر کچھ اس کی کچھ نہیں بن رہی کیونکہ ساس تر دھونے تھے اب کیا کیا جب اس نے دیکھا سارا کام پی بیٹھ گئے آج یہ کون سا پاپ ہوگا میرے تا اتنا انرسیت اتنی لمبی لکھ دی تھی پرمات کروڑوں کی سنکھ مجھل مری ہوں گے بچارے ساہ پریوار مر مجھے پاپ نہیں لگے گا یہ سوچ بچار کر رکھ تھالی کا اوپر سندر تھال پروش ایک سندر کپڑا لے سادو کی تلاس میں وہاں پرمات وہی پرمات اپنی پیاری آتما کو ترنوں میں لینے کے لئے کہتے ہیں سوچ سیدر میں کروں اپنے جن کے آج ایک سادو جس نے سادو مانا گلے ممالا ہو لال کپڑے پین رکھ ہو بڑی شی کو جٹا بڑا رکھی ہو پر سادو سا ہی مان لیتے ایسا روح بنا کے ایک ورخ کے نیچے مالک بیٹھ گئے اور درشتی پڑی درمداز کی کہ یہ ماتمہ بیٹھے اور جا کے پرنام کیا ماتمہ پھر سوچا تو بڑا سیٹ ہے نا بندارے کرتا رہتا کوئی گیا ہوگا کبھی بندار میں اس لئے جانتا ہوگا کہنے مہارا جی آپ بوزن پالے آپ کو بھوک لگی ہوگی کبھی صاحب کہنے لگے ہاں بھوک لگی ہے بچہ بہت اچھا کیا بڑا اچھا کیا رکھتے بوزن جب اس نے تھال رکھ دی کپڑا اٹھا تو فرماتمہ نے اپنا ایک لٹا رکھ تھا پانی کا جل کا اس میں سے تھوڑا جل لیا اور اس پیسے چھٹے مارے ساری بوزن پر کس منتر سابد بجا کے لیلا کرے تھے اتنے میں کیا ہوا کہ سارے سارے بوزن کی چیٹی بن گی آنٹ سے کالی کالی چھوٹی چھوٹی کیڑی اور ساری کالی کالی ہوگی اپنے بچوں کو انڈوں کا مخم میں دیئے وہ بھوم رہی کوئی باہر نکل جب قویر صاحب نے دیکھ اس درم داس کی طرف اور اپنا وہی سروح بنا دیا جو پہلے جندہ ماتمہ کے روح مبارت ہوئی تھی اور جب کہا کہ درم داس کال تو کیا کہتا بھائی ہم جیوہ انساء نہیں کرتے ہم کسی ہم پاپ نہیں کرتے کبیر صاحب بولے تیرے تو تک کسائی بھی اچھا وہ ایک جن سو اٹھا کرے تو انتاز کروڑوں کردی نکمی آتمہ تو کہ جو انساء کرتے وہ پار نہیں ہو سکتے تو تیرے جیسا پاکتی نہیں ترہ کیسے ادھار ہوگا اب وہ تو سامنے بھگوان بیٹھے پھر کیا قصر رہے چیز ترنا میں گر گئے انہوں کہ بھگوان میرے تو گلتی ہوگی یہ پر ماتمہ بڑے آری بات سامنے ساتھ ستی تھی اور بھگوان میرے تیار سمجھ میں آئی میری اکشما کر دو مجھے پاپی کو کبھی صاحب کوئی بات نہ بیٹا ہو گیا اکشما میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دو زود مار دو نا اور تو بھی میری بات کو سوئی کار کر لیو بیٹا میں بھی تمہیں سکر مناؤں گا کیونکہ مجھے پیتان لو ایک بار میں کون ہوں تم میرے بچے ہو میری آتما ہو اور یہ کال تمہیں یہ جو چھے لالت میں فسا ہے اور یہاں پر اپنا آخر بنا رہا تو ایسا قصد دے رہا ہے سائد کو دو سمن بھی نہ دو کسی کا بیٹا مر اکسے کی بیٹی مر اکسے کی ٹانگ کٹ کی کوئی اندھا ہویا پڑا کسی کینسر ہو رہی کسی کو کو ڈلائے گیا اور بھائی پھر گدر کو تیز سور بنوا گیا کے خواہ تھے بیٹا اب تو میرے بچے ہو تمہارے کو نسا ہو رہا کال کے اکسینک سکہ کوئی چھوٹا صاحب افسر بن گیا انڈی پا کی دو دن کھاتے کل مر جا گا پر سو پسو کیونکہ ست وقتی وہ کر نہیں اس اکسینک سکہ کو مان کرنے سوچے تو تو تفس بیرانہ کی بن بن گیا اور برتو بھول گیا اسے پہلے تم کہاں تھا یہ بھول گیا یہ یاد دلاتا فرماتمہ کہ جھوٹھے سکھ سکھ کہے یہ مان رہا منمود یہ سکل تبی نا کال کہا کچھ مک میں کچھ گود فرماتمہ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹھے سکھ سکھ مان بیشتے تم تو یہ پردان منتری بن گئے ہو اور یہ کال تمہیں کھلا رہا ہے یعنی کچھ ایک لاکھ تو آج کھا لیے اس نے پہنچ لیے اس کے پاس رہے کھے دور اکشیڈنٹ کروا دے گا اور پورا کر لے گا اپنا ایک لاکھ پرانی یوں کا پریوار مانوس سری دھاری یوں کا سٹکر مار رہا ہے کسی کا بیٹا مرے گئے کسی کی بیٹی کسی کا بھائی کسی کی ماں کسی کے کنبے 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 ختم ہوگئے ان کا روٹی نہیں بنے اور باقی ہم سوچے ہیں ہم ابھی کوئی نہیں مرے ابھی نا مرام آج نا دا کل مر جائیں گے کل نا دا پرسو نمبر آئے گا یہ تو سکل چبینا کال کا کچھ مکمہ کچھ گود درمداز یہ کال ہے جس کو تم وشنو کہتے ہو یہ وشنو کون کال ہے وشنو کا پتہ جو وہاں وشنو ہے یہ کال ہے اور اس نے تمہیں ایسے پال رکھا ہے جیسے کسی بکرے پالا کر دیکھئے وشنو پران کو یہ دیکھئے سری وشنو پران اس میں کہا ہے کہ وشنو کا ایک روپ وشنو کا ایک روپ تو پہلے یہ دیکھئے ایک برمانڈ کا چیتر یہ کال ہگوان کیا کرتا ہے اس ایک برمانڈ میں کال کی ستھی چیتر دیکھئے ایک برمانڈ کا لگو چیتر اس میں کیا بتا ہے کہ یہ ایک برمانڈ ہے اسی کو پینڈ انڈ اور برمانڈ بھی کہتے ہیں اس ایک برمانڈ میں اس کال نے یائی برم لوک بنا رکھ ہے اور اس میں یہ دیکھئے کہ سوہم مہا وشنو روپ میں سوہم رہتا ہے اور درگا کو اپنی پتنی کے روپ میں رکھتا ہے یہ تموگن پردان اک سوہم رہتا ہے اور یہ سدا سی روپ میں سوہم کال رہتا ہے اور پاربتی روپ میں درگا کو رکھتا ہے ستوگل پردان اک سی میں جب یہ ما وشنو روپ میں ہوتے ہیں اور درگا ما لکشمی روپ میں ہوتی ہے ستوگل بڑھ دیتے ہیں نام وشنو رکھ دیتے ہیں پھر بے ہونس کر دیتے ہیں اور یہ تموگل پردان اکسیتر میں جب یہ دونوں کال اور درگا رہتے ہیں یہاں پر جو پوٹر لطفن ہوتا ہے تموگل پردان اکسیتر میں اس کو تموگل بڑھ سی نام رکھ دیتے ہیں اور بے ہونس کر دیتے ہیں چھوٹی شاہیوکہ ہوتی جب یہ نادان سے ہوتے ہیں اور پھر اس میں درگا کو رکھتا ہے پیچھے درگا کو رکھتا ہے یہاں جو پوٹر لطفن ہوتا ہے اس کو یہ رضو گل بنا دیتے ہیں اور نام برمہ رکھ دیتے ہیں پھر تینوں کو بے ہونس کر دیتے ہیں اب نیچے دیکھو اب یہاں پیچھے دیکھو یہ اب یہ وشنو کا لوک اس کے پوٹر وشنو کو ہونس میں لا کر اور یہاں چھوڑ دیتے ہیں ان دونوں کو اور پہلے پوٹر ورمہ کو دوسرا وشنو تیس روشیو کو تینوں کو ایک ایک اور دوی پرچ کے اس برم لوک تین اور کیول ان تین لوکوں کے بھگوان بڑھاتے ہیں ایک ایک بھاگ کے منتری پتال لوک پرچوی لوک اور یہ شورگ لوک یہ پر یہ کال یہاں رہتا ہے یہ مہا وشنو روک میں یہ کال ہے اب جب یہ یہاں سے ہٹ جاتا ہے تو یہ کہاں چلا جاتا ہے یہ پھر اپنے اکیش برمان میں پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر پہنچ جاتا یہ دیکھئے گا اس برمان دیکھا تھا اپنے وہ یہ ہے ایسے پانچ برمنڈوں کا ایک گروپ بنا کے ایک برمنڈ بنا ہے ایسے ایسے چیار ما برمنڈوں میں پانچ برمنڈوں کو روکا ہے اور پھر یہ الگ جاتا نہیں ان میں پورا کاریہ کر درگا کو چھوٹ دیتا اس کے اپنے لوک میں یہ درگا کا یہ الگ لوک ہے اس کو یہ بیج دیتا ہے اور یہ درگا دوار ہے یہ دوار ہے یہ دوار یہ دوار دوار کرے نا جتنے دوار کتر نظریک بھی نہیں ہے کیونکہ یہ برمنڈ میں بات کر رہی یہ دیکھ نیجے یہ ان میں سے کسی ایک برمنڈ میں ہم بیٹھے ہیں جو اپنی تگڑم بازی لگاوے ہیں اس میں دوسمہ دوار اس میں کہیں دوسمہ دوار نہیں یہ دوسمہ دوار یہ ہے اس نے سب برمنڈوں کو روک رکھ یہاں سے جانا ہے یہ ایک برمنڈ بھی پار نہیں کر سکتے اور ادھر یہ بارہ دودھ نکلی جن کو کلی یگم بھیج دیتا مہا پرسوں کو کیونکہ یگو یگو کے رشی ہوتے ہیں اور اس کی پن کمائی کو بھیج دیتا ہے کلی یگم سنت بنا کر یہ نکلی سادھ نہ کرتے ساستر ورد سویم بھی اور کتنے زیووں کو ساستر سے نام تک کھل گا نہ کوئی کھول نہیں سکتا یہاں جا کے یہ گرمہ دوار ہے اور وہ کال یہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے اپنے جب درگا سے سارے کام کر لیتا ہے تینوں پتروں کی پتی درگا سے الگ ہو کر یہاں آجاتا ہے ابھی تک آپ نے دس دوار اس کال کے دو بیش ورمن رکھ یہ دس ماہ یہ گیار ماہ یہ پرورم کے لوگ میں پرویش کریں گے نا یہ گیار ماہ دوار ہے اور یہاں پر کال بیٹھا ہے اس کے سر پہ پہر رکھ کبیر ساہیت کی نظات ستنام کے ذات یہ بار ماہ دوار اور بارہ کے بعد یہ پرماتمہ کے دربار میں پہنچ جاتی دو دو دس مد مل بٹ بور بہر نہ دے دھر ری بار میں دوار کے بعد وہ اس ستان ست لوگ جا پھر جنم نہیں ہوتا بہر نہ دے دھر ری اب ویشنو پران میں کیا لکھا ہے کہ بھگوان ویشنو کیونکہ ویشنو یو کال ہے یہ بھگوان ویشنو کا اب دیکھو یہ بات سوچنے کی ہے ایک ایک ساستر میں اتنا گہرہ ہی چھپی ہے پندر میں اجھائے کا آپ سوڑے اور سترہ سلو کے بار پھر دیکھو اس تیرہ ایک بھی دو چار ست سن لے گا نا لگا تار پان چار بھائی سن لے گا وہ آپ کے پرانے مہرشیوں اور آج کے ساری بات بگاڑے بیٹھے ان کے پاس تو گیان نام کی چیز نہیں یہ تو آپ پر کپی بجارے دیکھ ی گی تازی اور اس کے اجھائے نمبر پندرہ کا سلوک نمبر سولہ یہ سولہ ہے کہ اس انسار میں ناسوان اور ویناسی یہ بھی دو پرکار کے بگوان ہیں کون سے میں اس برم اور پر برم کے لوگ میں اب آپ نے دیکھا تھا برم اور پر برم کے لوگ میں یہ دیکھئے یہ تو برم کا لوگ یہ کال کا دونوں بھگوانوں کے لوگ میں یہ سرپرس ہے گیتا جی کے چوتھے دیکھے پانچ سلوک میں کہتا تیرے میرے دن بہت جنب ہو لیے کیونکہ یہ ایک ہزار ستر ایک ہزار یگ کے بعد ان کا یگ بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں یہ کال مر جاتا ہے یہ پورے برمانڈ تو بیناس ہو جاتے برمانڈ تو رہتے ہیں جیو بیناس ہو جاتے اور سویم کال بھی اور یہ جو الگ رکھے جاتے ہیں یہاں پر برم کے روپاس اور پھر دوبارہ یہ رسنا کر یہ چھوڑے جاتے ہیں تو یہ تو برم ہے ناسوان وگوان شیدہ ہی اور اس کے اندر رہنے والے دیو مادیو پرانی یہ ان کے ستھول شریر بھی ناسوان اور جیو آتمہ عویناسی ہے اور اسی پرکار برم کے بھی یہ سویم بھی ناسوان ہے اور اس کے جیو سچی تھی یعنی ان اس میں رہنے والے پرانیوں کی بھی ستھول شریر ناسوان ہے جیو آتمہ دونوں میں عویناسی ہے جیو تو سمات نہیں ہوتا اور یہ پورن برم ہے جو کبھی عویناس میں آتا یہ واسطہ میں بھگوان کہا جاتا ہے یہ واسطہ عویناسی ستھل ہے اور عویناسی بھگوان یا رہنے والی آتمہ بھی عویناسی ہے اب دیکھو جیسے ایک سٹیل کا کپ ہو پھر جو تین رجل اور اس کے لوگ اور اس کی ستھی تھی اس کے جیوان کی پڑتے ٹوٹے سیدھا ناسوان دیکھ ہے اور ایک سٹیل کا کپ اس کی تلنام چنی والے کی تلنام مٹی والے کی تلنام گناہ ستھائی کیونکہ اس کا بہت دور تو ویناس ہوگا اس لئے اس کو ستھائی کہا ہے لیکن ہوگا ویناس زنگ لگے گا مٹی بنے گا اوسی بنے گا لیکن سمیں بہت لگ ایسے ہی اس پربرم کے اور پربرم کے ستھی کی ان کے جیوہوں کی سریروں میں اتنا انتر تو ہے لیکن پھر بھی دونوں نان واسطہ میں ویناس تو تیسرا بگوان ہے اور وہی اور اس کا ویسنو پران کا کتنا بڑی احمیل ہوگا جہای نمبر پندرہ کا سلوک نمبر یہ سولہ اس سنسار میں ناسوان اور ویناسی بھی دو پرکار کے بھگوان ہیں اور اسی پرکار انہی کے دونوں کے لوکوں میں سبھی پرانیوں کا ستھول شریر تو ناسوان ہے اور جیو پرماتمہ عویناسی کہا جاتا اب تیسرے ستر میں میں دیکھو اوپر سنس کر دیکھیں بات بنے گی کیے ہیں اتم پرسیت انہ واسطو میں سروتم بھگوان اچھا بھگوان یہ صحیح پرماتمہ تو ان دونوں سی بیس انہ ہے اور پرماتمہ ایتی ادھارتے ہیں جسے بھگوان کہہ سکتے ہیں جسے پرماتمہ کہا جا سکتا ہے جو واسطو بھگوان پرماتمہ ہے پرماتمہ کی سنگ ابھی بتاؤں گا اور پھر کیا ہے کہ وہی یہ لوگ ترمی اویش ویبرتی اوی اسور وہی تینوں لوگوں میں پرویش کر کے اور سب کا پالن پوشن کرتا وہ اویناسی پرمیش پرماتمہ وہ پرماتمہ ہے اس کو کہے نا اوتم پرشتو انے پرماتمہ ایتیو دھارتے جس کو بھگوان کہا جا سکتا ہے اب اس میں کیا بھگوان 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 کا پرثم روپ تو پرماتمہ جیسا پرش جیسا ہے اور واسطو اصلی روپ اس کا کال ہے پرثم روپ تو بھگوان جیسا بھگوان پرماتمہ کسی کہتے ہیں کہ جو کیون سکھ دے دکھ نہ دے نہ کسی نے مار نہ 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 سور بنا بنا بسٹا کھوا ہے اور اس کو بھگوان کہا کرے جو کوئی دکھ بھی نہ دے سنساری افاق کو سکھ سکھ دے ساری سویدہ دے کھانے سکتے ہیں اور وہ تینوں لوکوں پرماتمہ پرمیشور اس پرکار کہتے ہیں یہ پھر دیکھئے ہو اب وشنو پران سمجھنا کتنا پیار تھا آپ کے سمجھ یہ ہے وہ تینوں لوکوں پرمیش کر سب دھار پرمیشور کرتا ہے یہاں سے خوراکتری تنا میں تنا سے ڈار میں ڈار سے درما وشنو میں اس کے پاس اور پھر ہمارے پاس آئی یہ وشنو سب کا پارن پوسن بھی کرتا ہے اور یہاں جانے کے بعد کوئی دکھ نہیں یہ مارتا نہیں کھاتا نہیں دکھ ہی نہیں کرتا اب تین بھگوانوں کی ویخیہ آپ کے سامنے پویتر گیتہ جی بتا رہی ہے اب کیا ہوا اب وشنو جی وشنو بڑیا وائیو ہے فیتو ہیں خلیان ہیں باغ ہیں میوہ ہیں اور دیکھ کتنے بڑیا سمندر نیچے پانی پرچوی میں ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے پانی آہا کیا بات کہتے اگر اس نہ دیکھ ہے تو یہ بھگوان دیکھ ہے اور پھر روزانہ ایک لاکھ مانو سریداریوں کو مار ہے کسی بیٹ میرے کسی بیٹ میرے کسی گھن دا ہو ہے کہتے یہ اصلی روپ اس کا کال ہے واسطو ایک روپ اس کا کال ہے اور پہلا روپ اس کا بھگوان دیکھ ہے ایسے سری وشنو یعنی کال سے پرارم ہوتی ہے یہ وشنو پران اور اس کے بیٹ ترنو کی وشنو پر اس کے لیلاؤں سے یہ سما ہو چی یہ دیکھ نا سری وشنو پران گیتہ پرس گوروپ پرس 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 ساتھ اس کے انواد کون ہے یہ بھی دیکھ سری منی لال گپ تو گیتہ پرس گوروپ پرس مدریت ہے اور اس میں دوسرے یہ دہے پران کو یہاں دیکھ گا پر یہ جو نا الٹے سلٹے گیارین رشیوں کے برم کو پر برم کو برم تو جیسے دادا اور پر دادا ایک دادا ایک پر دادا ایک تو برم اور ایک پر برم پر برم تو دوسرا بگوان جو تین رندق سے کوئی دوسرا لیکن ایک تین اے دویج یہ پر برم یہ وشنو یعنی کال یہ مہا وشنو کا پر 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 معنی بگوان جیسا دیکھ ہے اور اے وقت اور وقت یہ پر کرتی مہودی دیت ان کے اپنی ریکٹ میں اپنی سوچ ہے مہا پر پر ایک دیکھائی نہ اے وقت جو مہا وشنو روپ میں برم لوک میں رہتا وہاں یہ آکار میں اے وقت مہا نراکار جو نہ دیکھ ہے اور وقت جو دکھائی دے یہ وقت تو وہاں وشنو روپ میں رہتا ہے برم لوک میں اور اے وقت یہ سستان پر بیٹھا جو نوکہ نو دکھائی نہ دیتا جیسا یوں ہے جیسے اس کو کرسن کو ارجن کو کہتا ارجن یہ میرا واسط بھی کال روپ میں کبھی سامنے اپنی یوگ مہا سے چھپا رہتا ہوں ہوتا میں نو ملس جیسا پر میں چھپا رہتا ہوں کہاں اکیش میں بیٹھا آئیے اب دیکھو اور پرم روپ اس کال اس کا پرم روپ ہے آگے دیکھو یہاں دیکھو یہ دیکھو یہ مہترے پرلے کال میں بھگوان پردھان یعنی پرکرتی کے سامن اصطہ میں ستھیر ہو جانے پر یعنی یہ درگا اس سے الگ ہو جاتی ہے اور پرس کے پرکرتی سے پرتھک ستھیر ہو جانے پر کال اس تر دور چلا جائے اکیش میں درگا نے چھوڑ کر تو جانے پر وشنو بھگوان کا کال روپ پرورت ہوتا ہے پھر یہاں سے چھوڑ کر اکیش میں بھگوان جا بیٹھتا ہے کہتے وہاں یہ واسط بھی کس روپ میں چلا جاتا تو اردن کو درسن دیئے تھے درگا کے فرکرپی سے دور ہو جانے پر الگ ہو جانے سے کال کا برم وشنو جی کا کال روپ پرورت ہوتا ہے یہ کال نہ بھی سنو کہیں برم کو بھی سنو کہتے کیونکہ یہ مہا بھرم معاشی روپ میں یہ ایسے دکھائی دیتا اس کو یہ سارے اب کیسے ہے درمداز اور وہ ان کے لئے کتنی سویدہ دیتا ہے وڈیا اس کے لئے چھان بھی ڈال دیتا ہے اوپر چھایا بھی بناتا ہے اور گرمی سردی سے بچانے کے لئے پر بند کرتا پر پانی طلاب بنا دیتا ہے جس کے روز کافی وکری ہو اور اس کے لئے تراغ بناتا ہے پھر ان کو کبھی آگے ایسے پیار کرتا ہے اور جب وہ آتا ہے اپنے بکروں کے پاس کیونکہ وہ ابود پسو اس کو اپنا مالک سمجھے دے ہمارے چارہ چراوے پانی پلاوے کتنی سرک شاکر کتنا پیار دے ہمارے کو اس لئے وہ بڑی آتما اسے اپنا مالک سمجھ گئے اور اسے پیار کرتی چاروں طرف بھاگ پر اس کے پاس آتے ہے اس کو جیبوں سے چاٹنے لگ جاتے اور وہ یہ دیکھتا ہے یہ کہہ کتنے 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 پان سرک یا جار کتنے ہمیں پیار کر رہا ہے وہ اسے چاٹتے ہیں اس کو پیار دیتے ہیں کہتے درمداز تمہارے ساتھ ایسے ہو رہ نادان لیکن وہ اتنی بودھی کام ان پرانیوں کی کرتی نہیں کن کی ان بکروں کی کسی کھاو بھی تی یہی گا تمہیں ایک کے لے جا کہ کسی کی بیٹی آؤ ایسے آنکھ لیتا ہی اس نے نہ بیرہ کن سی کا بیٹی کن درمداز کو یہ یاد دلانا چاہتے تُو کہاں بیٹھا نادان کی پوزہ بیٹھ کے تب درمداز کہتا ہے بگوان یہ بہت بری بنی یہ مالک یہ واسطہ بھی یہ کہانی کیا ہے یہ کال کیا ہے کیا ان سے اوپر اور بھی کوئی بگوان ہے کبیر صاحب لے نادان کتنے پرتیس پرام پرمان دے لیے گیتہ وطان نگری کہ یہ تو تینوں گن اٹھے لٹھ کے اٹھے نہیں اور جڑ اوپر ہے اس اس میں نہیں تجھے وید میں دکھاتا ہوں آپ دیکھئے رگ وید میں اب دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں اپنا اصطیتو صحیح دیتی ہیں یہ دیکھئے گا سٹیار پرکاس اب آج کے دن ان ماں پرس کو بہت بول والا ان کا کہ یہ بڑے ویدوان پرس تھے اور ساتھ میں نے یہ ویدوں کو جو سمجھا سائد آج کوئی نہ سمجھ پایا ایسی ہماری آج تک دھارنا تھی جب تک پرمات نے اس داز کے اوپر اپنی میر نہ بکشی تھی کہاں سے پرکاس تھی وید پست کالے دیانند آسرم کیسر گنج آج میرت مہر سی دیانند سرسوٹی سوامی ویرسی تھی برسی تھی وید ماں وید میں کئی بتائے گئے ہیں کیا آپ ان کو مانتے ہو یہ کہتے نہیں وید میں کہیں ایسا نہیں لکھا کہ جو انیک کئی بھگوانوں کا وبرن ہو ایسا تھی لکھا کہ وید میں کیول ایک بھگوان ہے یہ دیکھئے سبتم سمولا اور یہ سم کہتے ہیں کہ بھگوان بھگوان نے بولے برم نے کیونکہ یہ برم کو بھگوان مانتے ہیں یہ دوسرے سترہ پرشت پہ سمولا سمولا شبتم یہ سبتم سمولا شبتم شمولا شبتم اور یہاں دیکھو دوسرے سترہ پرشت پہ کیا کہا ہے اب کشن ان سے پوچھا تھا کہ بھگوان ایک ہے یا دو ہیں انیک لکھا ہے یہ کہتا نہیں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ بھگوان زیادہ ہوں ہاں اتنا تو لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے بولے یہاں دیکھو یہاں نیچے دیکھو یہاں سے نیچے آئیے اس نے پوچھا کہ جب پرماتما نیراکار ہے تو وید ویدہ کا اپدیش بنا مکھ کے ورنو اچارن کیسے ہو سکا ہوگا کیونکہ ورنو اچارن میں تو تلو عدستان جیوہ کا پریتن اوشیہ کرنا ہوگا کیا کہ پرمیشور نے سرو سکت امان اور سرو واپک ہونے سے جیوہ کو اپنی ویدہ کے اپدیش دینے کے لئے کچھ بھی مکھ آدھی کی اپیکش نہیں ہے کیونکہ مکھ جیوہ کے اتارن دوسروں کے گھن منصروں کے لئے کیا جاتا ہے نیچے دیکھو یہاں سے آئیے یہاں دیکھو ویسے جیسے اندر دھنا کان موند کا کنتو کیول دوسرے کو سمجھانے کے لئے اچارن کیا جاتا جب پرمیشور نراکار سروے ویاپک ہے تو اپنی ویدہ کا اپدیش جیو ستھ سروپ سے جیو ستھ جیو ستھ معنی اس کسی وقتی کے اندر ایک جیو کی طرح بول کے جیسے کرسن میں بول گیا کال اردی کرسن بولتا جیو ستھ معنی جیو کی طرح ستھ پیت ہو کے اس کے سریر میں جیو ستھ سروپ سے جیو کی ستھ 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 پیت ہو کے ادر پرویز کر کر سروپ سے جیو آتمہ میں پرقاسط کر دیتا ہے پھر وہ منوش اپنے مک سے اچان کر دوسروں کو سناتا ہے اب دیکھو سیدھا دو سترہ پاؤ کتنا بڑیات رکھا ہیں اب کسی نے پرسن کیا کہ اسور نے ان رشیوں کو گیان دیا ہوگا اور اس گیان سے ان لوگوں نے بید بنا دیا ہوگی اب یہ بھی سپست ہوگیا کہ یہ رشی نہیں بول رہے تھے کسی نے پوچھا کہ ان کو بگوان نے گیان دے دیا ہوگا اس لئے انہیں بید بنا دیا ہوں گے نہیں وہ تو بولی نہیں سکتے بگوان نہ بولے اندر بیٹھ کے سپس کر دیا گیان یہ کے بنا نہیں ہوتا یہ آدھی سند سند بتا کے پھر کہتے ہیں اسے سندوں کا نرمان کرنا بنا سروج کے کسی سمافت کر دی ان کا کوئی یوگدان نہیں بید بولن کا کیون برہم بول رہا ان کے اندر سپس کہتے نہیں انہیں بولی رشیوں نے بید بنائے وہ تو بگوان نہ اندر سے بولے آگے کیا کہتے ہیں یہاں دیکھ دیکھو آخر آگے کہتے ہیں کہ ہاں وید کے پڑھنے کے پسطات ویاکرن نروکت چند آدھی آدھی گرنٹ رشی منیوں کی ویداؤں کا پرکاس کے لئے ہیں یعنی بعد میں جو چند ہیں یہ تو ویاکرن ویوکرن ہے نا یہ تو رشیان بنا لی یعنی وید پرثم ویاکرن سیکنڈ وید صحیح ہے ویاکرن ان کی اپنی بنائی ہے وید وگوان کے بولے ہیں ویاکرن منسکی بنائی ہوئی ہے رشیوں کی پھر ہے جو پرمات ویدوں کا پرکاس نہیں کرے تو کوئی بھی کچھ نہیں بنا سکے اس لئے وید پرمیسر اکتے ہیں یہ بھگوان کے دوارہ بولے گئے یہ پرمیسر کسے نے کہا برم نے اسے شد ہو گیا کہ برم نے وید اب یہ کہاں لانا چاہتا دات کسی کی نندہ نہیں یہ نیچے لکھا ہے برم رکھا کرنے سے اوم آکاس و ویافق ہونے سب سے بڑا ہونے سے اسور کا نام برم ہے یہ برم کو پرمیسور کہہ رہی اگ پرمیسور نے وید بولے کسی وقتی میں پرویش کر کے اب دیکھو اب ان کے پرسن کیا کہ بھگوان ایک ہے یا دو ہیں انیک ہیں یہ کہتے نہیں بھگوان ایک ہے دو ہے ہی نہیں اب دیکھو ایک سو چھاسی سے پر آرم کریں گے اب سبتم سمولات میں رکھا ہے اب دیکھو آپ نے یہ پیسے لے کے ہے اور یہ کتاب خریج رکھی اب کھو پٹیں گے اور آپ کو بھی پٹھاؤں گے سب نہ پٹھاؤں گے